محزز ناظرین و سامین خوش آمدید گرین لائن میٹرو بس کراچی کی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے بڑی خبر یہ ہے کہ یہاں پر ایک عدد فلائی آور بننے جا رہا ہے جس پر ان دنوں تعمیر کا کام جاری ہے یہ اس کی اپ ڈیٹ سے ہم آپ کو اگاہ کرتے ہیں جی تو جو ہی نمائش چرنگی کا انڈر پاس ختم ہوتا ہے بلکل اس کے ساتھ ہی سے فلائی آور کی سلوک کو اٹھایا جائے گا جو سیون ڈی ایڈوینٹسٹ ہسپیٹل کی چرنگی کے اوپر سے گزرے گا شاید اس کو اس سے بھی لمبا کھینج کر مزید آگے کے ایریا تک منچایا جائے جی ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم اے جنار روڈ کے درمیان میں جگہ کو میٹرو بی آٹی کے لیے مختص کر کے اس کی بیز کو کھرچا گیا ہے تاکہ اس جگہ پر فلائی آور بن سکیں اس سے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمائش کا انڈر پاس موجود ہے جس پر کنسٹریکشن کا کام زور و شور سے جاری ہے برک ایف اس جگہ کے دونوں اطراف سے ٹریفک رماد ماں ہیں ناظرین اس جگہ کو جس کو کھرچا گیا ہے اس کے دونوں جانب سیمنٹڈ بلاک رکھے گئے ہیں تاکہ گلتی سے بھی کوئی گاڑی دین یا رات میں اس جگہ پر نہ پھنس جائے اس سے آگے یہ رستہ دل پسند سویڈ کی طرف جو کہ ایم اے جنار روڈ پر ہی موجود ہے بڑے گا جہاں تاکہ اس روڈ کو بنایا جانا مقصود ہے اس سامنے کیپری سکوائر موجود ہے جہاں سے کراس میں ممول کے مطابق ٹریفک گزر رہی ہے ناظرین اس سے آگے اگر گوھر کریں تو بتاتا چلوں کہ فریر سکوائر پڑتا ہے پھر گارڈن سکوائر اور اس کے بعد طبب سینٹر سکوائر اور اس کے بعد انڈ میں دل پسند سویڈ کی چھرنگی پڑتی ہے ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب دیکھنا یہ ہے کہ گرین لائن بی ایٹی کا روڈ تو بنایا جانا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا سٹریٹیجی اپنائی جاتی ہے کہ ان سکوائرز کو دسترب کیے بغیر بی ایٹی کا روڈ مکمل کیا جائے ایم اے جنار روڈ کے ساتھ ساتھ کیبل ڈالنے کے لیے خدائی کا کام بھی چل رہا ہے یہ بھی گرین لائن بی ایٹی کے کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہو رہا ہے یہاں پر لیبر عملہ کام میں مصروف عمل ہے جنہوں نے بی ایٹی روڈ مکمل ہونے سے پہلے یہ کام ختم کرنا ہے یہ تمام خدائی کیا گیا ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیپری سکوائر سے تاج میڈیکل کمپلیکس تک کا ایریا ہے جی ناظرین ہمدرد یونیورسٹری ہسپیٹل کے بلکل سامنے فلائی آور کی بنیاد کے طور پر سریعے کی مضبوط بنیاد رکھی گئی ہے جس کو یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے اس کے بائیں ہاتھ پر ہمدرد یونیورسٹری ہسپیٹل کی بیلڈنگ موجود ہے جس کو ہم آپ کو زوم کر کے دکھا دیتے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو بلکل اس کے سامنے یہ کام جاری ہے اور معمول کے مطابق دونوں جانب سے ٹریفک رواند ماں ہے اس سے پیچھے اگر نظر دڑھائیں تو انڈر پاس موجود ہے جو کہ نمائش چرنگی سے لے کر گروہ مندر کے ایریے پر مشتمل ہے اس پر کام بھی جاری ہے ہمارے چینل پر اس انڈر پاس پر ہو رہے کام کی مکمل ویڈیو موجود ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے جی ناظرین مزید آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو تفصیل سے اگاہ کرتے ہیں تمام وسائل اور مشنری کو بروے کار لاتے ہوئے اس انڈر پاس کو بھی جلد جلد مکمل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں بے شک گرین لائن بی ایٹی کراچی سرکولر ریلوے کی طرح کراچی کے شہریوں کے لیے ایک توفے اور نیمر سے کامناہ ہوگی دعا ہے کہ ہمارا شہر کراچی اور پاکستان اسی طرح دن بدین ترقی کرتا چلا جائے حرف آخر دوہزار سولہ سے جاری گرین لائن میٹرو کا پروجیکٹ سرجانی سے لے کر نمائش چرنگی تک کا روٹ مکمل ہے جبکہ چند ایک سٹیشنز پر فینشنگ کا کام باقی ہے جس کو ساتھ ہی ساتھ مکمل کیا جا رہا ہے رہی بات بسز کی تو بسز بندرگاہ پر پہنچ چکی ہیں جو کہ چالیس بسز کا سٹاک ہوگا اس کے بعد دوسرا سٹاک بھی مگوایا جائے گا جی دوستو تو یہ تھی اب تک کی گرین لائن میٹرو باز کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے رپورٹ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ